کوئیت نے پاکستان کو بھی ورک ویزا اور ٹرانسفر سسٹم دینے کا اعلان کر دیا ہے کوئیت کی پبلک اتھارٹی برائے فراتی قوت پی اے ایم کی اعلان کے بعد جون دوزار چوویس سے غیر ملکی ملازمین کے لیے ورک ویزا کی فراہمی اور ٹرانسفر کی منظوری شروع کر دی گئی ہے کوئیت میں بعض شعبوں خصوصاً تعمیراتی شعبے میں ورکرز کی کمی ہے اور معافظہ کئی گناہ بڑھ چکا ہے ورکرز کی کمی کو پورا کرنے اور معافظہ کے بائے سخراجات کی زیادتی میں کمی لانے کے لیے کوئیت کی حکومت کوئیتی اداروں کو غیر ملکی ورکرز کی برتیوں کی اجازت دی جا رہی ہے ملک کے مختلف شعبوں مثلاً صحیح تعلیم غیر ملکی سرمایہ کاری سپورٹس کلبز امامی فلاو بہبود زراعت ماہی گیری لائف سٹاک ریل سٹیٹ سنتی سہولیات اور چھوٹی سنتوں کے علاوہ سرکاری کمپنیوں میں بھی غیر ملکی ورکرز کو برتی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے غیر ملکی ورکرز کی خدمات حاصل کرنے کے نجی شعبے کے خواشمند آجروں کی ضرورت کی مکمل جانچ کے بعد پی اے ایم ورک پرمٹ جاری کرے گا آجروں سے ہر ورک پرمٹ کے لیے ایک سو پچاس کوئیتی دینار تقریباً چار سو نوے ڈالر بطور انتظامی فیس لی جائے گی تاہم درج بالہ شعبے ان شرائط پر عمل درامت سے منستثنہ ہوں گے